پرتی دن ایکسرسائز کو اپنے روٹین میں شامل کر آپ کئی طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ایکسرسائز سے دماغ تو تیز ہوتا ہی ہے ساتھ ہی شریر بھی سوست رہتا ہے وہیں یوٹیوب سے دیکھ کر کی گئی کسرت شریر کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتی ہے اس کو لے کر علیگر مسلم بشوید دہلے کے جیموزیم کلپ کے کوچ مزر الکمر نے بتایا کہ غلط ایکسرسائز ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی بن سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب میں اکثر ایکسرسائز کرنے والا وقتی اپنی شارعر چھمتہ کے مطابق ہی ایکسرسائز کر کے دکھاتا ہے ایکسرسائز کے ساتھ اچھا بھوجن اور آرام کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں کن ایکسرسائز کرنے کے لیے کن کن باتوں کا دھیان لکھنا ضروری ہے جانگاری دیتے ہوئے ایم یو کیج مزر الکمر نے کہا کہ چھاتروں کی لیے پڑھائی کے دوران صبح کی سیر اور ویام لابدائیک ہے ایسے میں پرچھارتی پرتی دن صبح آدھا گھنٹہ یوگ و ویام پر اوشے دھیان دیں پریچھا میں اس کے پرنام سکارت مکھ ہوں گے اس کاریز میں ابی بابت بھی بچوں کا ساتھ دے سکتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جہاں تک جن سے جو آپ لوگ آپ کا جو بارے میں جو سوال کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میں ایک بہت سنشکت میں بہت شورٹ میں بابتا ہوں کیونکہ یہ بہت برارڈ ایریا ہے دو منٹ چار منٹ پر اس کو بتا پانا بلا مشکل کام ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایک عام تک سوسائیٹی کو ایک آپ کے چینل کے مادہم سے ایک میسیس دینا چاہوں گا کہ جو بھی فیزکل ایکٹیوٹیز ہیں جس میں پانچ موٹر کوالٹیز ہوتی ہیں سپیڈ، سٹرینٹ، انڈورنس، فلیکسبلٹی اور کارنٹیوٹیز ان سب ہی ایبلیٹیز کو اگر ہم پراپر جانچ کے آدھار پر اگر ہم کوئی بھی فیزکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو وہی اس کا ایڈوانٹیز اور فائدہ ملے گا اس کے لیے میں سیدھی سی بات بتا دوں آپ کو کہ ایکسرسائیز جو ہے جو ایکسرسائیز ہم کرتے ہیں ایکسرسائیز اور لیبر میں فرق کیا ہے ایکسرسائیز کوئی فیزکل ایکٹیوٹی ایکسرسائیز کوئی فیزکل ایکٹیوٹی ایکارڈنگ ٹو کارپسٹی ایکارڈنگ ٹو باڈی کے کارپسٹی یا ایکارڈنگ ٹو ساریلی چھمتہ کے انصار اگر ہم کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو وہی ہو گئی ایکسرسائیز لیکن اگر ہمارے اندر چھمتہ کا پتہ نہیں ہے بلکہ ورک کا لیبل ہم نابتے ہیں یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے کارڈی میں ہم کوئی فیسکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو وہ لیبر ہوا آج کل جموں کی جو حالات یہ ہے کہ اس میں جائے تر لیبر ہو رہا ہے اور لیبر کی وجہ دو وجہ ہے ایک تو جم جو ہے ون ٹائم انیسٹمنٹ ہوتا ہے ایک بار پیسے والوں نے ایک بار پیسہ خرچ کر دیا تو نیتا جی اپنی نیتا گیری کے لیے دس لونڈوں کے لیے لڑکے تیار رہتے ہیں صحت تو سے کوئی مطلب ان کا نہیں ہوتا دوسرا جو سب سے بڑا ہوتا ہے کچھ لوگ جو بیروزگار ہیں وہ جو خراب یعنی آئیسی جگہ ہیں جہاں پر جیسے کوئی جانا نہیں چاہتا جہاں پر تہکانہ ہے یا اوپر چھت ہے آئیسی جگہ پر جس کا کوئی یوز نہیں ہے گلی میں ہے جہاں بہت زیادہ پر آئیسی جگہ نہیں ہے وہاں پر جا کے وہ چیز کا استعمال ایک جم کھوڑ لیتا ہے حقیقت ہے کہ جم کے بارے میں اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کچھ اندازہ نہیں ہے تو آئیسی لوگ جو نان ٹرینڈ لوگ جو جم کھوڑ رہے ہیں جم کر رہے ہیں کرا رہے ہیں ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آج جم میں جو کبھی کبھی کیجوالٹیز ہو رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں جو ڈیتھ ہو رہی ہے اس کا ایک سب سے بہا کارانہ یہ ہے اس کے پہلے تو یہ تھا کہ جب یوٹیوب یا گوگل کا پرچنان نہیں تھا تو اس دوران تو لوگ جو ایکسپرٹ ہوتے تھے جو ایڈیوکیٹر لوگ ہوتے ہیں تو ان سے جانکاری بھی لیتے تھے آج بہت سے لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو نہیں لیکن زیادہ لوگ میٹیکل بھی سائنس کو بھی جا کے پہلے دوائی اگر لیتا ہے ڈاکٹر دیتے ہیں کوئی دوائی تو پہلے اس کو دیکھتا ہے اس میں سالٹ کیا کیا ہے اور سالٹ کے کارڈی اگر اپنے اوپر وہ علاج کرے گا تو سائد اس کا نقصان شریر کو ہوگا ہمارا جو بار بار سبھی چینلوں سے اور لوگوں سے بھی ہمیں کہتا ہوں اور عام طور پر اپنے بچوں سے بھی یہاں پہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے جو ٹریننگ کر رہے ہیں سائز کر رہے ہیں اس کی وجہ ہو رہی ہے ایک تو ہم یوٹیوب جو بھی ہم یوٹیوب یا گوگل سے جو ہم ٹریننگ پہ جو اس میں لکھا ہوتا ہے وہ اپنے سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے وہ کئی ایسے جھوٹے جھوٹے وادے اس میں کرتے ہیں جس وادے کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا